شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ جو ہمیں پسند نہیں اور ناغواری ہے اس میں سر تلخی ہے اس کا کڑواپن محسوس ہو رہا ہے لیکن سر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں رب کی یہ بڑا ایک کوبصورت رشاد ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ بہت اچھا ہو اور جو بہت اچھا تمہیں لگ رہا ہے وہ انتہائی برا ہو یہ مفہوم آیت سر میں یہاں پر بتا رہا ہوں میں سر جاننا جاؤں گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہم تو سر سنسز پر بلیو کرتے ہیں اور عقل بھی بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے ایک عام انسان کے پاس سر کوئی ایسا انٹیلیجنسیا نہیں ہوتا کہ سر وہ کسی کشف سے دعا سے جان سکے آنے والے دن کیسے ہیں ایک عام شخص کیسے جان سکتا ہے کہ یہ جو برا ہے یہ اچھا ہے اور جو اچھا ہے یہ برا ہے مسلمان کے لئے تو زندگی بڑی آسان ہے ہمارا دین جو کچھ سکھاتا ہے اس میں دورہ میار دو میار ایک کی بھی جائے دو دورہ نہیں میں غلطی سے کہہ گیا دو میار موضوع تھے ایک تو دین نے بہا کلیر لی ہمیں بتا دیا کیا چیز اچھی اور کیا بری کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لائرہ جس کے کرنے کی تلقین ہے وہ اچھا ہے جس کے کرنے سے منع کیا وہ برا ہے یہ ایک یارڈ سٹک یہ موجود ہے دوسرا ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے کہ رب تعالی جو کچھ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے رب کے تمام فیصلے انسان کے اپنے مفاد میں ہوتی ہیں لیکن گربر وہاں ہوتی ہے جہاں ان معاملات میں ہم اپنی اقل کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں وہ اس طرح سے زبان سے تو میں ضرور کہتا ہوں کہ میرا بھروسہ رب تعالی پر ہے لیکن در حقیقت میں بھروسہ اپنی اقل پر کر رہا ہوتا ہوں آپ کبھی دیکھئے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد کہ یا باری تعالی تو بہتر جانتا ہے میرے حق میں کیا اچھا کیا بہتر تو ہر حال میں میرا بھلا ہی چاہتا ہے یہ میں جانتا ہوں تو ساتھ ہی اس کو کہتے ہیں میری ٹرانسور شیخو برمین کرا دیا اب یہ جو دورہ میار ہم نے رکھ لیا یہاں آکے ہم پٹنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم کسی طرح سے اپنے مائنڈ میں کلیر ہو جائیں ایک بات پر کہ میرا کام وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں میں نے محنت کر لی محنت شروع کرنے سے پہلے بلکہ فیصلہ کرنے سے پہلے میں نے خوب غور فکر کر لیا اپنی عقل جو اللہ نے عطا فرمائی علم جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے ذریعے سے اور جب ایک بار فیصلہ کر لیا تو بڑی تدبیر کے ساتھ اس ڈائریکشن میں عمل شروع کر دیا تو جو محنت جب ختم کر لی تو پھر رب پہ چھوڑ دیا نتیجہ کہ اب جو اللہ کر دے وہ بہتر زندگی بڑی حسان ہو جاتی ہے آدمی کے لیے آپ یہ فقیر لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمیشہ ہستے کھیلتے نظر آئیں گے بڑے پلیزنٹ مور میں ہوتے ہیں کبھی انہیں مو بس ہو رہے ہوئے نہیں دیکھیں گے حالانکہ ان کی زندگی اگر دیکھیں تو جو تو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ بھرپور زندگی دنیاوی طور پر بھی گزار رہا ہے اس کی فیملی بھی ہے اس کے روزگار کے معاملات بھی ہیں اس کے سوشل سرکل بھی ہے یقینی طور پر پرابلمز تو اس کو ہوں گی جو دنیا میں رہے گا پرابلمز تو آئیں گی لیکن کبھی آپ اس کو افسردہ نہیں دیکھیں گے ہمیشہ آپ کو بڑا پلیزنٹ ملے گا ہستا ہوا اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے یہ کہ رب پہ بھروسہ اس کا ایسا ہے کہ اس کا معلوم ہے یہ کام میں نے کر لی میں نے محنس کر لی اپنی ڈیوٹی میں نے پوری کر لی اب آگے اس کا انعام دینا رب کا کام ہے اور رب اپنے کام کو سب سے بحسر کرتا ہے تو وہ جو کچھ مجھے عطا فرمایا گا وہ میرے حق میں بحسین ہوگا ناکامیاں فقیر کی زندگی میں بھی آتی ہیں نقصانات اس کے بھی بہت بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کسی فقیر غلط سے حاصلہ کیا اور اس کا کرونا روپے کا لاؤس ہو گیا آپ جا کے افسوس کیجئے وہ کہہ کے لگا جاگے سے اوہ یار شاہ صاحب میں کونسا گھر سے لیا تھا جب میں پیدا ہوا تو کونسی میری ہاتھ میں دولت کی گھر سوی تھی رب نے دیا تھا چلا گیا وہ پھر دے دے گا کوئی نہیں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کی پرائز پی کر دی لیکن رب مزید دے دے گا یہ ایک احساس جو ہے وہ اس کو خوش رکھتا ہے ہر وقت تو مسلمان کے لئے تو زندگی بڑی آسان ہے کہ اپنے ایمان میں تھوڑا سا عملی طور پر زبان نہیں عملی طور پر یہ بھروسہ شامل کر دے رب پر مسئلہ آسان